نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسمن نیو چینل انڈیا نیو جتہ پردیش شترا کننو میں ہوں آپ کی ساتھ سورتر پاٹھی آج ہم بات کریں گے باڑ بارس اور آفت دراصل پہاڑ سے لے کر میدانی علاقے تک پچھلے دنوں سے ہوئی مسلا دھر بارس کے چلتے ہاہا کار مچا ہوا ہے اتر بھارت میں لگاتار ہو رہی بارس کے چلتے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ موتیں بھوسکلن بارس اور آسمانی آپتہ سے جڑی گھٹناوں سے ہوئی ہیں محض دو دنوں میں دلی انسیار میں بھاری بارس جہاں یمنا کا جلستر بڑھ گیا ہے وہیں انسیار شت سمیت اتر پردیش کے کئی شہروں اور کسووں میں ریکارڈ بارس درج کی گئی ہے آوازی علاقوں میں بارس کا پانی آنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اتر پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں سے لگاتار ہو رہی بارس سے جن جیون استویست ہو گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سے 21 لوگوں کی موت کی خبر آ چکی ہے بطاک جوالا کی انڈی آر اف اور ایس ڈی آر اف کی ٹیم لگاتار کام کر رہی ہیں 18 جگہ ٹیموں کو ڈپلائیمنٹ ہو چکا ہے انڈیا نے اس کی ٹیم نے سٹیٹ ایمرڈنسی آپریشن سینٹر کے پرباری عدیت عمراء اسے خاص باتچیت کی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے سنیے اکتر پردیش میں اسے میں لگاتار بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں سے جال مانکی ہانی کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ عدیتی جی ہیں اور ان سے سیدھے بات کریں گے جاننے کوشش کریں گے جلوں میں کتنی موتیں ہوئی بارش سے اور باڑ سے میں ہم اب تک جو ہے کیا آکڑا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں گھنٹے میں 21 جنہانیاں پردیش میں ہوئی ہیں جس میں کی نو آکاشی ودود سے ہوئی ہیں چار ڈوبنے سے ہوئی ہیں اور چار اتیورسٹی سے ہوئی ہیں اس کے علاوہ سرپدنج سے بھی ایک جنہانی ہوئی ہے تو اس پرکار 21 جنہانیاں پردیش میں 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں جس میں سے کچھ ورشا جنیت کارنوں سے ہیں کچھ گیر ورشا جنیت کارنوں سے بھی ہیں اس سمیں اگر بات کریں راحت اور بچاؤ کارک کے لیے تو کتنی یونٹیں لگائی گئی ہیں NDRF, SDRF کی اور یہاں سے کس طریقے سے نگرانی رکھی جارہی ہے دیکھیں SDRF, NDRF کے quick deployment کے لیے آپ یادی دیکھیں گے تو ہمارے پاس SDRF کی team بھی یہاں پر ہے NDRF کے representative بھی ہیں تو SDRF, NDRF کے representative لگاتار نرنتر ہمارے ساتھ مل کر کے اور جلادیکاریوں کے feedback کے آدھار پر decisions ہوتے رہتے ہیں کہ کہاں کونسی team deploy ہوگی تو اس کی دینک استیتی بدلتی رہتی ہے pre deployment 18 جگہوں پر teamوں کا الگ الگ ہو چکا ہے لیکن اس کی لگاتار یہ استیتی بدلتی بھی رہتی ہے کیونکہ وہ جہاں پر ہیں آج جس جلے میں ہو سکتا ہے کل دوسرے جلے میں ان کی آوشکتہ ہو تو اس پرکار لگاتار یہاں اس جو district emergency operation center ہے اس district emergency operation center سے نرنتر استیتی پر نظر رکھی جاتی ہے اور جہاں جس چیز کی آوشکتہ ہے جو رہتکاریوں کی آوشکتہ ہے وہ سنچالت کے جارے ہیں districts high alert پر ہیں سارے اور اتن سمیدن شیلتا کے ساتھ لگاتار جلادکاریوں کے نیترطوں میں پوری teams وہاں پر کارے کر رہی ہیں کمرپرسن ارسط کے ساتھ مارتن سنگھ انڈیا نیوز لخنا وہیں بھاری بارش کے چلتے اتر پردیس میں باڑھ اور جل بھراو کی ستھی کو دیکھتی ہوئے مکمتری یوگی آدیتنات نے ادھکاریوں کے ساتھ اچستری بیٹھے کر راجی کئی زلوں میں باڑھ جل بھراو اور رہتکاریوں کے سمکشہ کی اور ادھکاریوں کو سترک رہنے کے ہدایت دی گئی ہے مکمتری یوگی آدیتنات نے ادھکاریوں کو باڑھ اور بھاری بارش سے اتپن ازتی اور سبھی ندیوں کے جلستر پر لگاتار نظر رکھنے کے ندیش دیتی ہوئے کہیں ہاں ہے کہ اتی سمویدن شیل تٹ بندوں پر پر بھاری ادھکاری اور سہائک اویانتہ ہر وقت الٹ موڈ پر رہے اور تٹ بندوں کی لگاتار نگرانی کی جائے باڑھ یا بھاری بارش سے پر بھاری شیطر میں رہتکاریوں میں دیری نہ ہو اور پر بھاری پریبار کو ہر ضرورت مدد تتکار پر بھارو سے دیا جائے لگاتار ہو رہی بارش سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے ایک طرف جہاں موسم بیبھاگ نے بھاری بارش کی چیتاؤنی دی ہے تو وہیں ساتھ میں گھر میں رہنے کی بھی سلا دی ہے اگلے 24 گھنٹے کی بات کرے تو پردیش میں 36 لوگوں کی موت کی سوچنا ہے اور جس سے دیکھتے ہوئے مکہ منتری نے ادھکاریوں کو ترانت رہت پہنچوانے کے رتیش دیے ہیں انڈیا نیسٹ سمویداتا کی گراؤنڈ جیرو سے دیکھئے ریپورٹ سموچے اتر پردیش میں بارش کا پرکوب جاری ہے جہاں موسم بیبھاگ کی طرف سے پکشمی یوپی کے لئے اورنج الڈ جاری کیا گیا ہے وہیں اگر بات کریں مدھی یوپی کی تو وہاں پر یلو الڈ جاری کیا گیا ہے وہیں لوگوں کو سلا بھی دی گئی ہے کہ بارش کے موسم میں گھر سے نہ نکلیں وہیں اگر بات کی جائے اگلے آنے والے دنوں میں تو موسم بیبھاگ کا پوروہ انمان ہے کہ اس طرح سے بارش جاری رہے گی تیج ہواوں کے ساتھ بھی بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر پردیش کے موت کا آکڑے کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھتیس لوگوں کی بارش کے کارن موت ہوئی ہے جو کی بے حد چنتاجنک ہے اور اس کو لے کر مکہ منتری نے بھی سبھی آلہ ادھکاریوں کو نردیش دیا ہے اور راہت پہنچانے کے کارک کیے جا رہے ہیں اب دیکھنے والا ہوگا جو موسم بگڑھا اس کو لے کر کس طرح سے سرکار انتجام کرتی ہے اور آنے والے بھوش میں کس طرح سے موسم اپنا رخ اپناتا ہے لکھنو سے گوھروں کے ساتھ چھت مری شکلا انڈیا نیوز تو لگاتار بارش کی وجہ سے جن جیون اسٹ بیست ہو گیا ہے جگہ جگہ پر جل بھراو کی استطیح ہے وہیں جل بھراو کی استطیح دیکھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھک تناتھ نے ادھکاریوں کو آلٹ مور پڑھ کر دیا ہے فوراں کسی کو اگر ضرورت ہے تو تتکال پربھاو سے ضرورت مندوں کو صوبیدہ اپلند کرائی جائے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر بارش اور بارش کی وجہ سے جل بھراو جل بھراو کی وجہ سے کافی پریشانیوں کیا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے کئی لوگوں کی موت کی بھی خبر سامنے آئی ہے بارش اور بربادی کی تصویر لگاتار دیکھنی کبھل رہی ہے اگر پہاڑی شکتروں کی بات کرے تو پہاڑی شکتروں میں بھی اسیتی بہت خراب ہو گئے ہیں چاہے ہمارچل کی بات کرے چاہے اتراخن کی بات کرے آس پاس یا راجستان کی بات کرے لگاتار بارش کی وجہ سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے اترہ پردیش میں مکہ منتری یوگی آدیت نات نے فوراں ہائی لیول میٹنگ بلائی اور اس کے بعد ادھیکاریوں کو تدکال پربھاو سے یہ آدیش دیئے گئے ہیں کہ ہر سنبھاؤ لوگوں کی مدد کی جائے یہ تصبیر آپ دیکھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے تو بار بارش اور آفت کس طریقے سے گراؤنڈ سے ہمارے سہیوگی جانکاری آپ کو آپ تک پہنچائیں گے منوچ چہر آگرہ سے میرے سہیوگی جن گئے ہیں منوچ سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا ستیبہ نہیں ہوئی ہے منوچ آپ اپنے آپ کو کو انمیوٹ کیجئے منوچ میرا سوال یہ کی بارش کی وجہ سے اسططی کیسی بنی ہوئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس لیکن پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جس طریقے سے بارش جمع جمع ہو رہی ہے اور ترپردیش کے ساتھ ہی تاج نگری اگر آگرہ کی ہم بات کریں آگرہ کی جو ندیہ ہے چمبل ندی ہے اور یونہ ندیہ وہ لگاتار رفان پر ہیں ان کا جو روپ ہے وہ دیکھنے کو آگامی دنوں میں مل سکتا ہے جس طریقے سے تاج نگری میں رکھ رکھ سے بارش ہو رہی ہے لگاتار جل برات کیسی تھی یہاں خرن ہو رہی ہے چاہے وہ اسکولی بچے ہو چاہے وہ عام جنمانس ہو چاہے کوئی اپنے کام سے رہڑی والے ہو جو اپنے کام سے باہر نکلتے ہیں ان لوگوں کو کبھی یہاں مسکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جگہ جگہ سڑکوں پر جل بھرات کیسی تھی گاؤں آ چل گاؤں آ چل کے اگر بات کرنا تو گرامی دن اس طرح پر لگاتار جس طریقے سے گاؤں میں نرکی عجیبت آپ کی حالات ہیں کہ پیچر کے ساتھ جل بھراب ہے جل بھراب میں تو لوگوں کو نکلنا نکلنا مجبور ہو رہا ہے لوگ جس طریقے سے لوگ اپنے گھر تک جا رہے ہیں جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ تاج نگری میں لگاتار جس طریقے سپائی کے بادے یہاں پر پرساسلی کرتے آ رہے تھے جیسے ہی آگ بارس آتی ہے تو اس کی تیاریاں پہلے سے کر لی گئی تھی لیکن ندیوں کے تٹبرتی جو علاقے تھے وہاں پر پرساسلی نے جاری کیا تھا جس طریقے سے ندیوں میں جل بڑھتا جا رہا ہے اس میں کوئی ندی میں اترے نہیں جس سے کوئی درگڑ نہ آنی ہو تو کہیں کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ آکاسی بجلی جس طریقے سے لوگوں کو پریسان کر رہی ہے ان کے گھروں کو اچھکا رہی ہے ان کے گھروں کو توڑ رہی ہے اور جو آکاسی بجلی سے آگرا میں ایک موت ہوئی ہے جس میں پرساسل لگاتار اس کا کیا ستتھی ہائی لیبل میٹنگ بٹھا کر اور سبھی جنپد کے ادھکاریوں کو انہوں نے دسا نردیس دیا ہے کہ سبھی لوگ alert موڈ پہ رہیں کبھی بھی بھائیانک آ سکتی ہے کبھی بھی اس سے نپٹنا پڑ سکتا ہے ایسے میں بہرائیج اگر ہم بات کریں تو دی ایم مونکہ رانی کے نردیس پہ سٹی آریف ایسے میں پورو بھی یو پی میں باریس کے آثار اتنے تیز دکھائی نہیں پڑ رہے حالانکہ مانسون بن رہا ہے لگاتار چل رہی ہے لوگوں کو یہ جرور امید ہے باریس یہاں گرے لیکن اگر باریس ہم کریں تو تمام ایسے میدانی علاقے ہیں جہاں پہ ابھی ندیوں میں پانی جرور جلس تر بڑھ رہا ہے لیکن ابھی آیستیتی جو ہے وہ بے کابو نہیں ہے موہیت آپ سے سمجھنا چاہیں گے علی گر کی اگر بات کرے تو کیا موسیقی 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 کہ زیادہ تر اسکولوں میں چھٹی گوشید کر دی گئی ہے پردیش میں لگاتار ہو رہی بارش کے کارن بیدان سے لے کر پہاڑوں تک لوگ پریشان ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارش کے دوران اترہ کھڑنے چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ پردیش میں ابھی بھی رک رک کر لگاتار بارش ہو رہی ہے بارش کو لے کر لگاتار ہم نے سبھی بیواغوں کو دلہ دکاریوں کو سب کو الیٹ مونڈ میں رہنے کے پہلے سے ہی نردیش ہیں اور لگاتار سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سمنوے کرنا ہے اس میں ہمارا ایسٹی آر ایف ہے ڈی آر ایف ہے آئی ٹی بی پی کے لوگ ہیں پی ڈی ڈی بی بی بھاڑ کے لوگ ہیں آبدہ پربندن کے لوگ ہیں سبھی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ سمنوے کریں گے اور جو بھی کیونکہ برسات کے سمجھے میں کبھی بھی یہاں پر آبدہ کی ستیتی پیدا ہو جاتی ہے باری بارش کو دیکھتے ہوئے سچیوالے میں اسدیت آبدہ کنٹرول روم میں لگاتا چوبیس گھنٹے کرمشواری کاری رت ہیں ہوترا کھڑ میں الگ الگ بی بھاگوں کے کرمشواریوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ راج میں کسی بھی آبدہ کی اسدیتی میں تمام بی بھاگوں سے سمنوے کے ساتھ کام کیا جا سکے لے کر ہائی ایلرٹ ہے اور آپ دا کنٹرول روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام بی بھاگ کے جو ادھکاری ہیں کرمشاری ہیں ان کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے چاہے وہ پولیس بی بھاگ ہوں پی ڈیوی ڈوی ہوں تمام بی بھاگ کے یہاں پہ کرمشاری ہیں جو بھی جہاں سے بھی جانکاری ملتی ہے ان کے پاس آتی ہے وہ ترنت اس پر ایکسن لیتے ہیں اور پھر سمبندیت بی بھاگ کو بتاتے ہیں اور سمبندیت بی بھاگ سے کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے ریسٹیو کرنا ہے یا پھر روڈ بلوک ہے تو اس کو کھولنا ہے اس پر کام ہو رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کدارناتھ ٹیمپل کا ڈیریکٹ لائیو ہو رہا ہے اور وہاں پر کیا استطیق ہے کتنے سے دھالو پہنچ رہے ہیں اس کو یہاں سے مونیٹر کیا جا رہا ہے الگ الگ انگل سے مونیٹر کیا جاتا ہے اور تمام جو کرمشاری ہیں وہ لگاتار کوشش یہی کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی جانکاری بھاری بارش کی سم جب ہوتی ہے تو روڈ بلوک ہو یا پھر کہیں پہ کوئی یاتری فسے ہو یا جانمال کی کوئی ہانی ہو جیسی استطیق ہو تو اس پر تورنٹ ایکسن یہاں سے لیا جاتا ہے اس پر مدیت بھاگ سے بات کی جاتی ہے تورنٹ جو بھی ایکسن لینا ہے اس پر تورنٹ کوئیک ایکسن ہوتا ہے ساتھی 24 آر یہ جو ہے کھلا ہوا ہے آپ دا کنٹرول ڈوم الگ الگ سیکسن ہے جن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تورنٹ یہاں سے جانکاری مکہ منتری کاریہ لیکو اور میڈیا کے مادیم سے بھی دی جاتی کوئی بھی آم آدمی کوئی جانکاری لینا چاہے تو یہاں پہ فون کر کے لے سکتے ہیں ڈیوٹی آفیسر یہاں پر بھی موجود ہیں کوئی ایسی جانکاری ملتی کہ بھاری بھاری شوئی ہے یا کہیں روڈ بلوک ہے یا تری فسے ہوئی جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبھی بیواغوں کے لوگ یہاں پہ تینات ہیں تو جیسے ہی جس بیواغ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی روڈ بلوک بغیرہ ملتی ہے تو تورنٹ ریسپونس کر کے وہاں پہ ہماری مسینہ یا جو بھی لگیں ہیں وہ سے یا تیاد سوچارو کر دیا جاتا ہے تورنٹ ہی کوسس کرتی جلدی جلدی کر دیا جائے تو 24 into 7 جو ہے وہ یہاں پر جو یہ آپ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے کبھی بھی کوئی جانکاری اگر سوچنا جیسے آتی ہے تو تورنٹ ہی ہاں پر سوچنا جیسے آتی ہے تمام ڈیپارٹمنٹ کو اس کو سوچیت کیا جاتا ہے اور تورنٹ اس پہ ایکسن لیا جاتا ہے اپنے کیامرہ سویوگی آسوک سار ڈکٹر پربین کمار انڈیا نیویر تیرگو اور اسی کے ساتھ اس بلٹین میں بیرے ساتھ فیلال اتنا ہے نمس کار